بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ایک ایسا عمل آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک جانور کی حوالے سے ہے حلال جانور امام رضا علیہ السلام توب السلام کا فرمان ہے کہ اس حلال جانور کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کی خدمت کریں آپ کا گھر زلزلہ کے اثرات سے طفان کے اثرات سے محفوظ رہے گا چوری سے محفوظ رہے گا اگر کوئی انسان قتل کے ارادے سے اس گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا رزق میں وہ صد ہوگی پریشانیاں اس دہلیس پر نہیں آئیں مسئبتیں نہیں آئیں اگر وہ جانور رکھنے سے پہلے مسئبتیں ہیں پریشانیاں ہیں تو وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور اس جانور کو اپنے گھر میں رکھنے کے حوالے سے معصوم کا فرمان ہے کہ اگر اس کا دودھ نوملود بچوں کو پلایا جائے تو ان کا گوشت مضبوط ہوتا ہے ان بچوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جانور کا دودھ پینا پسند فرماتے تھے اور اس جانور کا دودھ پینا سنتِ رسول بھی ہے اور اس جانور کی جیسے جیسے نسل بڑھتی جاتی ہے اس گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی بڑھتا چلا جاتا ہے ہتاکہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ عمل موت کے وقت کو بھی ٹال سکتا ہے اور وہ جانور جس جانور کے حوالے سے مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کو اپنے کھر میں رکھیں وہ جانور بکری ہے اور اس جانور کو آپ اپنی گھر میں رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر منت مان لیں کہ اے میرے اللہ اگر اس میں سے بچے پیدا ہوں گے تو ہم ایک بچے کی قربانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی دیں گے اور ایک قربانی آخری حجت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے نام کی دیں گے تو جب آپ نے منت مان لی ہے تو پھر وہ جانور بھی محفوظ ہے اس کی زندگی بھی محفوظ ہے اور جب وہ بچے پیدا ہوں اور جب وہ قربانی کے لیک ہو جائیں تو ان کی قربانی کریں انشاءاللہ یہ ایسا عمل ہے کہ موت کے وقت کو بھی ٹال سکتا ہے اگر جنات اس گھار میں آنا چاہتے ہیں تو جنات داخل نہیں ہو سکتے اور اگر جنات کے ذریعے یا کسی مصیبت کے ذریعے اس گھر میں کوئی پریشانی آنا چاہتی ہے موت آنا چاہتی ہے تو اس جانور کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب اس جانور کا انتقال ہو جائے تو ایسے جانور کو دفن کرتے ہیں انشاءاللہ یہ موت کے وقت کو بھی ٹال سکتا ہے